اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میدہ آپ سب ٹھیک ہوں گا تو یار شام کے چار بجرے تھے میں صبح کا انتظار کرتا یار دھوپ جاتی ہے دھوپ جاتی پھر میں باہر نکلتا ہوں کیونکہ گھر بیٹھا بیٹھا کافی بور ہو گیا تھا میں تو باہر نکلوں میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا جو فیکٹری میں تھا تو میں نے کہا یار کل شام کو تھوڑی سی سے ذرا مس انڈرسٹینڈگ ہوگی تھی تو میں نے کہا یار اس سے ملائیں تو خوش ہو جائے گا ہم شام کو گیم بھی کھیلتے ہیں کٹھے تو وہاں پہ کام شام کر رہا تھا تو میں اس سے ملائیں گپ شاب لگائی کافی ٹائم تو گپ شاب لگانے کے بعد میں نے اس کو کہا یار تو یہ تنگ نہیں کرتے ہم یہاں سے چلتے ہیں تو یار پھر وہاں سے میں چلا گیا سی دو تندور پہ کیونکہ وہاں سے میں نے دو روڈیا نہیں نہیں تھی میں نے حویلی میں یار شکاری رکھا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں یار جہاں پہ ہماری حویلی ہے وہاں پر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھی آئے دن کوئی بہنسے چوری ہو جائیں کبھی یا کبھی بندیں چوری ہو جائیں ہماری حویلی میں بہنسے وغیرہ بھی جانور بھی ہیں تو اس لئے یار سیفٹی کے لیے میں نے جو ہے شکاری رکھ لیا تو یار حویلی کی طرف جائے راستے میں مجھے میرے دوست مل گئے ہڈی اور اسد تو میں نے کہا یار چلا تم لوگ ملی گئی ہے تو آج ہو پھر حویلی چلتے ہیں میں نے شکاری بھی آپ لوگوں دکھانا ہے جو میں لے کے آئے ہوں تو سیدھا پھر ہم چلے گئے اپنے حویلی کی طرف حویلی گئے ہیں تو یار میں نے کہا چلا اسد تو کیمرہ پگڑ میں جا کے روٹیاں ڈالتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی نینے لے کے آئے ہوں تو میں اس سے پیار ڈالنا ہے روٹیاں ڈال لوں گا تو یہ میرا فین ہوگا کہ یار مجھے کچھ نہیں کہے گا تو میں نے جب اس کو روٹی ڈال لیتا ہے یار وہ چودری صاحب کھائی نہیں رہا وہ کہتا ہے کہ یار دودھ بھی ساڑ ڈال کیونکہ یہ دودھ کے ساڑ روٹی کھاتا ہے تو وہ نخرے کرتا ہے میں نے اس کو بہت سمجھا نہیں کوشی کی پر وہ نہیں ماننا اس نے کہا یار نہیں نہیں پھر جو روٹی چھوڑ کے مرگی میری کھانے لگا تھا پر مرگی میری بچے کی مجھے لگا یار مجھے پڑ گیا پر اس لیے میں باہر آیا میں نے اس کو بندے کو کہا یار ملوی صاحب یار کتہ باہر نکال دے اس کو واقشاک کروا گیا آتا ہوں باہر میں تو باہر جو میں نے تھوڑا روپ شوڑ ڈالنا تھا لوگوں پر تو پہلے تو اس کو میں نے پانی شاہ نہیں پلایا کیونکہ پیاسا تھا بندہ ہوا تھا صبح کا تو پانی وغیرہ پلا کے پھر جو ہم بار گری میں لے کے نکلے تو باہر لے کے نکلے تو یار اس کو وشنوں وغیرہ آگئے میں نے کہا یار چل کر دے کر دے جس کا دروازہ تو نے گندہ کرنا ہے تو لوگ نکلے نہیں بچ گئے ہیں وہاں سے نکلے ہیں بھاگ کے تو یار کتہ دیکھیں مجھے کھیج در ہو کے لے گیا تو وہاں پر جو ہے رش پڑ گیا ہے رانا صاحب تاڑے کو کتہ کب ہو نہیں آن تھا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ کھولا چھوڑا ہوتا ہے پھر لوگ آتے نہیں ہیں ورنان لوگ جو آئے دن وہ چکی آ جاتے ہیں راستے میں لڑکا ملا یار پوچھ رہا تھا کتہ یار کتنے کے لیے کان سے لیے معلومات میں کہ یار چھوڑ باقی باتیں ہیں پڑھتا بہتا لوگوں کو پاڑ پڑھ دیتا ہے تو اس لیے ذرا دور دور رہا ہے تو اس نے کہا یار چل ٹھیک ہے پھر وہ نکل گیا میں نے پھر جا کے ہوئے لیبان دیا کیونکہ یار مجھے لگ رہا تھا میں اس کو نہیں وک کروا رہا وہ مجھے کروا رہا کیونکہ میری حال ہے ٹائٹ ہو گئی تھی امید ہے ویڈیو پسند آئیو کہ لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور